ایک ویڈیوز کو لائک کریں اور کمینٹس کریں مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اسلام علیکم آج میں ہم بتاؤں گا آپ کو آن لائن ارننگ کے بارے میں how to make money آن لائن کہ آپ گھر بیٹھے کیسے پیسے کمانا سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس یا جو لوگ گھر بیٹھے پیسے کمانا چاہتے ہیں ان کے لئے میری طرف سے پانچ آپشنز موجود ہیں نمبر ون فری لانسر پہ کام کر سکتے ہیں نمبر ٹو کانٹینٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں نمبر تھری ایسیو کی سرویسز دے سکتے ہیں نمبر چاہ گوگل ایڈ سینس پہ کام کر سکتے ہیں نمبر پانچ آپ پوڈیٹ سیل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ڈیپلی بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کام کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فری لانسر کی آپ فری لانسر پہ آپ کے پاس کوئی بھی سکل موجود ہے آپ ایسے گرافک ڈیزائنر ہیں ویب ڈیزائنر ہیں ویب ڈیویل پر رہے یا کسی بھی آپ کی فیلڈ ہے پلس اس کے اندر آپ کو چار سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کی پروفائل اچھی ہے تو آپ فری لانسر پہ آپ پام کر سکتے ہیں ایک بہت اچھا دنیا کا نمبر ون پلیٹ فارم ہے جس سے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں دوسری چیز کانٹینٹ مارکیٹنگ کانٹینٹ مارکیٹنگ کیا چیز ہے بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو انٹرنیٹ مارکیٹنگ اور بلاغنگ کو کام کرتی ہیں جن کو کانٹینٹ چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لکھنے کے لئے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں کانٹینٹ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکیاں یا لڑکے ہائر کرتے ہیں یا گھر ہائر کرتے ہیں یا آن لائن فائنڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا دھڑکا یا لڑکی ملے جس کی انگلیس اچھی ہو اور وہ ہمیں کانٹینٹ لکھ کرتے جو ایک پروفیشنل لیول پہ ہے اس کے لئے آپ کی ایک انگلیس سکیل کا ہونا مست ہے کہ آپ کی انگلیس اچھی ہے آپ کی گرامر اچھی ہے آپ کی سنٹینس اچھی ہیں تو آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں تیسری ہے ایسیو سرویسز مطلب کہ اگر آپ نے ایسیو ٹریننگ لیا اور اس کے بعد آپ نے ایسیو کو سمجھ جایا پریکٹیکل ہی سارا پریکٹیکل سمجھنے کے بعد آپ کے پاس اچھا ایکسپیرینس ہے ایک سے دو سال کا تو آپ مختلف کمپنیز کو ایسیو کی سرویسز فرام کر سکتے ہیں ایسے گھر بیٹھے وہ بھی گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں اور منتلی کے منتلی آپ انہیں ایرپورٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک گوگل کا پارٹنرشپ پروگرام ہے اسے کہتے ہیں جس کا یوٹیوب کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے اور ویب سائٹس کے ساتھ لیکن آج میں بات کروں گا ویب سائٹس سے کہ گوگل ایڈسز ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں سٹوڈنٹس گھر بیٹھے کیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جو مین چیز مست ضروری ہے وہ ہے ایسیو سکل کہ آپ ایسیو ٹریننگ لیں پھر ریٹرنشپس کریں پھر آپ ایک سے دو سال پھر ایکسپیئنس لیں ایکسپیئنس کرنے کے بعد آپ کو ایک اچھی سی ویب سائٹ لانچ کریں اور اس کو مختلف کیورز کے اوپر رینک کریں رینک کرنے کے بعد جب آپ کی ویب سائٹ سکس منت پرانی ہو جائے یعنی اولڈ ہو جائے اور آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈیلی پانچ سو وزٹر یونیک اورگینک وزٹر آ رہا ہو تو آپ گوگل کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کا ایڈ اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگانا چاہتے ہیں ایڈزنس کے اوالے سے ٹھیک ہے تو دین آپ کو گوگل اپروول دیکھتا ہے تو اس کے آپ کے انجینئرز آپ کی ویب سائٹ کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد آپ کی ویب سائٹ کو اپروول دیتے ہیں اپروول میں آ جاتا ہے پھر وہ ایڈز آپ کی ویب سائٹ کے اوپر شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی کلائنٹس گوگل سے آتے ہیں سرچ کرتے ہیں ان ویب سائٹ کے اوپر اور پھر ساتھ جو ایڈز آپ کی گوگل کے شو ہو رہتے ہیں مختلف کمپنیز کے ان کے اوپر جب کلک کرتے ہیں اور اپنی پرڈیکٹس پر جاتے ہیں تو اس کلک کا 40% حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں آن لائن آ جاتا ہے اور 60% گوگل پرسنٹیج آپ کی رکھ لیتا ہے گوگل ایڈسنس کے حوالے سے 40% وہ آپ کو دیتا ہے اس کلسی پاکستان میں ریٹ تو تیازہ کم ہے لیکن انٹرنیشنلی اگر آپ یوکی ادرگائیز کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ڈالر کے حساب سے آپ اچھی گرننگ کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم بھی آپ کے پاس 500 ویسٹر ماس یونیک ہوں نہ کہ ایس بک سے آئے ہوئے نہ کوئی ادھر سے آئے ہوئے ادھر سے ایس آرگینک جو گوگل کی طرف سے آپ کو ایرگینک ہوں آپ کی ویب سائٹ ان کی ورڈ کے اوپر ٹاپ پے ہو جن کی ورڈ کے اوپر ٹرافک ہیں آخری چیز پانچوں آپشن پوڈیکٹ مارکیٹنگ آن لین شاپنگ کا پاکستان کے اندر بہت پڑا سکوپ ہے کہ آپ آن لین شاپنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں آئی آن لین کا شاپنگ کام ہے کیسے شروع کر سکتے ہیں آپ اپنی کسی بھی پوڈیکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس گوگل ایڈورڈ پلیٹ فارم ہے آپ ایسیو سر کے ذریعے آپ اپنی پوڈیکٹ کو آن لین ٹاپ پہ لائیں آپ وہاں سے سیل کریں اس کے علاوہ آپ فیس بک کے اوپر آپ اپنا ایڈبیٹائزمنٹ چلائیں وہاں آپ اپنی پاڈیکٹ کو سیل کریں اور اس سیل سے اپنا کمیشن لے کر آپ آن لین گھر بیٹھے ارنی کر سکتے ہیں ان پولیٹ فارمز کے لئے آپ کو ایزے کسی کے پاس بھی جاب کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی میں آپ کو پاکستان کے کم سے کم پانچ بندوں کے نام بتاتا ہوں جو لوگ کامیاب ہیں آن لائن ارننگ کے اندر سب سے پہلے ایزے میں خود جو میں آن لائن ایسیو سرویسیز دیتا ہوں اور کام کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کسی کتابے نہیں ہوں کہ میں کام کروں ٹھیک ہے میسیج رپورٹ سینڈ کرتا ہوں کلائنٹس کو دوسری چیز آن لائن استار ڈاٹ کام یہ بھی وہ بندہ ہے جو آن لائن ارننگ کرتا ہے اس کی ویب سائٹس کے اوپر ایڈسنس چلتے ہیں اس کی مختلف ویب سائٹس کے اوپر ایڈسنس چلتے ہیں وہ افیلیٹ مارکیٹنگ سے کماتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آن لائن شاپنگ کے میرے اپنے دو دوست ہیں کلائنٹس ہیں جو آن لائن شاپنگ کا کام کرتے ہیں آن لائن پوڈیٹس مانگواتے ہیں اور آگے پبلسیٹی گھر کے اپنا کمیشن رکھ کے سیل کر دیتے ہیں اس کے علاوہ میری کزن سسٹر ہے وہ کانٹینٹ رائٹنگ کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اس اور بھی مختلف میرے دوست ہیں کانٹینٹ رائٹنگ کا کام کرتے ہیں اگر ہمیں ضرور تو ہماری ایسیو کمپنی ہیں اوڈر کمپنیز کو بھی وہ کانٹینٹ گھر بیٹھ کے لکھ کے ڈیلیور کر دیتے ہیں اور آن لائن وہ اپنی پیمنٹ بزریا اسی پیسہ یا بینک کے تھو منگوا سکتے ہیں تو یہ فائف جو پرفیکٹ پلیٹ فارم ہے میری سات سالہ زندگی کے اندر جو میں نے لائیو لوگوں کے دیکھے ہیں بہت سے ہیں ایڈ کوسٹنگ ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جو فیک ہیں لیکن یہ جو فائف پائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل ریل ہیں لیکن ریل اس صورت میں ہیں کہ آپ ہر فیلڈ کے اندر آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے تو آپ ایکسپیرینس لازمی گین کریں پہلے اس میں پھر اس سے آپ آسانی سے اچھے پیسے کھما سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے لیے تھینکیو بیری مچ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی نیچے کومنٹ ضرور کریں اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھینکیو بھائی بھائی